جنابِ سجدہ علیہ السلام منادرِ مذہبِ حقہ جنابِ علامہ فضل اپاس انساری آفلاحوت آپ ملتان مسافرہ شانس پرسا دیں گے بہت ہی پیاری شخصیت ہے جو کہ کچھ بندے ان کے نام سے نواقف ہیں وقیدِ دلیتِ مولا علیہ مرتضاء وقیدِ جنابِ حقی سجدہ علیہ السلام علامہ فضل اپاس انساری آپ ملتان ممبر پہ پہنچ گئے مسافرہ شانس پرسا دیں گے ان کے بعد کاریلتِ صاحب ذاکر جناب ملک سیف علی خوکر صاحب بافلیہ ان کے بعد جناب عمران جزاد چہدیر صاحب ان کے بعد سید محمد حسین شاہ صاحب اور لیاقت حسین سمندو آنا مولاق کا تابوت برامد کریں گے جو کہ حکم ہے ٹھیک چھ ساڑھے چھ بجے مولاق کا تابوت برامد ہوگا ماتمداری بھی ہے ملما نکلو سارے گھر سے جتنے چل کے آگئے عصف ماتم پہ پہنچنے کی کوشش کرو جناب علامہ فضل عباس انساری آپ ملتان مسافرہ شانس پرسا دیں شکر شکر سلواتوکا علیہ وعلا بائی عزیز ساوت وفیقل ساوت من ساتھ لیلمن نہار بلین وحافظن وقائدن ونعفرن وذریرن ویرن حتاب تسکنہ ورزا قطعون وطمتے وفیق تبیل اللہم سولے علامہ مولا تمام حاضرین دعایا قبول فرما حاجات پورے فرما بانی مجلس بلو کعبہ عزیزان برادران خاندان عبادت شادر اللہم سولے علامہ محمد سلوات سارے پڑھ لاؤں میں ایک گزارش کرنا چاہنا میں چالی سال دا خطیبہ سرکار امیر المومنین دی بلائیت پہلی مرتبہ میں نے بولایا نہیں تے میں آیا چھے گھنٹے کارے سفر کی تے ترائے گھنٹے میں برتے بیٹھا نا بانی واقفان نا فکری شکری واقفان نا مجمع واقفان اجیڑا آئے سارے اتاولے اجیڑا آئے سارے اتاولے میں ترکل کچھنا میں ترمہ مہمانا میں پہلی دفعہ آیا میری گلت ہمجھے آئے عدال انصاف میں مولوی فاضلہ میں منشی فاضلہ میں سلطان اللہ فاضلہ میں عیسائی عدد پادریہ بیبل دا فارغو تحصیلہ توراہ زبور انجیل میرے کتب خانے موجودے سپریم خوصل پاکستان دا مناظمِ اللہ حلی شہلکار میرے نالگان میں نالوں دن میری انگلتے خور کرو یعنی میں مصروف تر انشانہ یوں انصافات والا جو تو سنکیتا ہے میرے نال ناؤں گھنٹے دائی صاحب تو آڑے ہوتے میں دخت باستات کرے نا نیاز حسین اے سارا مجمع جڑے بیٹھے ہونا اے پچھلے بندے ہی تھیا جاؤ سارے کٹھے ہو باؤ جے میں جلسہ چاہتے ملتان نہ لائے ونیا تا میں فضل آباس ہی لے یہ میرے بچے ہیں سارے اے سارا مجمع سارے نیاز حسین آل نیاز حسین آل ونیا میرے گال چھنوں فردار وسیم چنگا پڑے میں اوہ دے پیوز کٹھے پڑے نالا فردار امداد خواہ دے ردوان چنگا پڑے ہیں میں اوہ دے پیوز کٹھا پڑے نالا آشک مرہوم حاجی آشک مرہوم دے کٹے میں چالی شال دے خطیبہ پاکستان دا میں پہلی دفعہ آیا میں جلس گل کیتی ہے میں اپنے وعدے دا پابان دا اے پرچیوی بانیاں دی میرے گولوں میں تسان یعنی میں اتنا دیر کیتی ہے انتظار ان کوئی پڑے تے بھاویں نہ پڑے میں پوری مجلس پر نہیں ہے بھاویں کوئی بھاویں تے بھاویں مٹھوڑا بھاویں چھے گھنٹے پت کیتا ہے ترے گھنٹے میں برد بھی چھاں میں نہ کر رہا میں واللہ با حسین میں بردی عدمتی کا سمیں میں وے ادھاری داد نہیں منگتا اگر میں اس قابل ہواں تا موٹ سمیں داد ریونی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کال اللہ تبارک و تعالی وَدْخُلُ الْبَاپِ سُجَّدَاؤں وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِلَكُمْ وَخَدَایَاكُمْ وَسَنَوِيدُ الْمُوْسَرِينَ اللہ قرآن نے فرمایے جب تم دروازے میں داخل ہونے لگو تو دروازے کو سجدہ کرو پھر محمد سنشاہ پڑھنے میں پہلا منادرہ فتح کی دا سمان دوانا ادیشت نے دیا کر لیاقت اس آئے نے وہ دیکھو قرآن چبا کے پوچھ آئے فتح الباب منادرہ جیتے کے کوئی لہا سنو دے میں چھتا کوئی لہا میری پرلے گار سنو دوسرا منادرہ دعو والا تصیل ساتھ کا بات اُتھے مولوی سہمان شیعہ ہو گئے تیسرے منادرہ جنگ ممبر تے خودتے تصویرہ موجود ہیں پہیاں مولوی عبدالعظیر جڑے اوشی ہویا اے ساداد شہر اے ساداد بات دیلا کے نمہ پنڈی بھٹیاں پڑھے آج تک نمہ جلال بھر پڑھے آج میں پہلی لفائی تھی آیا میں گالے کرنا چاہنا آج میں جیڑے بندے علی والیولہ تے اتراز کر دے کلمیچ ازانچ یا نمانچ میرے بسنیچ میرے بسنیچ سنو آج مجرہ سنو جیو ساداد جیو ساداد میں نوکر آج ملا جاتے امیر المومنین دے پرچانت جھنڈے لا دیوا میرے پاس سوی کو جی کلمیچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وآلی اللہ میرے پاس سوی کیا بھئی کلمیچ سارے پڑھ دیو ازانچ توحید رشالت ولایت ازان کیا ہے ازان ہے بلاوہ ازان ہے سڑ میرے پاس سوی کیا ہے ازان ہے بلاوہ ازان شروع ہوئی دکانہ بند کرو کاروبار بند کرو گھر چھوڑو وضو کرو مفجد جاؤ کیا اشہدو اللہ علیہ اللہ مفجد جاؤ اتیا کہ اللہ تا ذکر کرنا ہے اشہدو اللہ محمد رسول اللہ مفجد جاؤ مفجد جاؤ محمدہ ذکر کرنا ہے اشہدو اللہ علیہ اللہ جلدی آؤ مفجد جاؤ علیہ اللہ چامنا ہے میرے پاس سوی کو مفجد جاؤ ترائے ذکر کرنا ہے اللہ تا ذکر کرنا ہے رسول اللہ کرنا ہے مفجد جاؤ تے علیہ دی بلایت میرے پاس سبھی کیا ہے اور میں شہدت اداد لانے چاہنا دیکھو میرے پاس ہے ادا نہ دی بھئیے اچھا اشہدو انہ امیر المومنینہ علیہ اللہ ایک شہادت اللہ دی ریمی ہے بھئی رسول دی تے تیسری علیہ دی حیالا سلا تے نماز دے بھیج دیکھر کرنا ہے توجہو یار میرے پاس ہے حیالا سلا حیالا سلا نماز دے کرنا ہے حیالا الفلا حیالا الفلا یہ تُسا دیکھر کر گئے تا کامیاب ہو گئے حیالا خیر عمل آو جلدی بھاج کیا ونیوں اے علی تُو بڑا ہور خیر عمل گوئی نہیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں محلت کر کیایا جی علیہ اللہ ٹھیک حکم انگے پنجوہ امام کو سوال کیتا ہے مولا تُوہرے دادی علی دنا کیڑھے وے لے چاہوں مولا فرما جیدہ کو نیکی کرو دیکھو ممبر حسین دی کے سامن میں کوئی پروگرام نہیں پڑھیا میں مردان تو چلیں تے اتھے آیا ازاکر پیچھو پاڑھ کی آئین اتھے پڑھیا نے اگئی وائن پڑھ سے میرے پاسے دیکھو میں تُوہرے اسکیج بیٹھا میں تُوہرے محبتش بیٹھا شلو مجل ساتھا میں آنو یاد کرن میں اپنا مرد ساتھا بیان کرن جیتھے میں آیا میں اپنا پیغام تا پہنچاوا ہے سائی توارے دادی علی دنا کیڑھے وے لے چاہوں سرکار فرمایا یہ نگہ نیکی کرو پہلے نہ جاؤ تے پیچھے جاؤ سائی پہلے کی میں سرکار فرمایا بسم اللہ دے بغیر ہر عمل بات لے تے بسم اللہ میرے دادی علی دنا ہے وہا 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 اے چھوڑی پڑی گئے کوئی بات نہیں میں راضی گیا میں خیرات مل گئی دربارت ہوں میں خوش شاہت راضی گیا میں انہوں کوئی راضگی نہیں مومنین نے وڈہ افتاقبال کیتا ہے وڈی حوصلہ افضائی کیتی ہے اچھا پہلے بھی میرے ہائیسا یہ نہ سو مفقے دے چھو توانے دادی علی دنا گھبرائیت نے بیٹھی چال اب یہ فرقار فرمایا مفجد کابید نگل مفجد چاؤ نہ چاؤ توانی مل دیئے ویسے میرا دادا علی آیا کابید تھکو نہیں نجا تھکو نہیں تھکو نہیں میں درہا آواز کرم کرنا مانے آدھا حسین یہ میرا نال ملو اچھا پاک پیغمبر بیٹھنے میں برتے حکم اندی آکے سلام کیتا ہے یا رسول اللہ میرا سلام پیغمبر جواب دیتا ہے ارزگردہ کا میں پریشان میرے وفت دعا مگو اللہ میری پریشانے جور کرے پاک پیغمبر حد بلان کیتا ہے دعا منگی الہی بے حقی علیین انتا الالہ یا اللہ تنو علی دوافت ہے دی پریشانے دور کرے اچھا ہو تیرے بادونوں سلام ہے تیرے حد تنو سلام ہے تیرے دل نو سلام ہے تیرے دل شریع علی آباد ہے حد مکا چھوڑیے دمہ نہ کرا شاہ اللہ جوانی مانے شاہ اللہ انہیں حق سلامتوں میں اچھا ہے اللہ تھوڑی زیر گذری ایک بیہ بند آیا اچھا کہ آقا میرے وقت دعا منگو میری پریشانی ہے وہ دور ہو جاوے سرکار اچھا دعا منگی الہی بے حقی علیین انتا الالہ یا اللہ تنو علی دوافت ہے میرے بسے بکھے اچھا پریشانی دور کرے فجاہ آلی جن حالہ گلہ ہو دیا پیان کہ پاک علی آگا ہے آکے سلام کیتا اچھا مولا کہ یا رسول اللہ اللہ دا پیغمبر میرا سلام ہوئی علی اچھا پریشان میرے وقت دعا منگو علی اچھا پریشانی دور ہو جاوے آج علی پریشانی میری پریشانی دور ہو جاوے اور سعداد رانگواہ وڑوالے مومنین وڈیفت اقبال کرنا ہے امبیاد سلطان نے دفت دعا پلند کی تھے الہی بے حقی علی انتا الالہ یا اللہ تو واحدے میں محمدہ میں احمدہ میں طیبہ میں طاہرہ میں ظاہرہ میں باطنہ میں آدم تو بہلے میں نوح تو بہلے موسیٰ تو بہلے عیشہ تو بہلے میں سوریٰ تو بہلے میں چاند تو بہلے میں قینات تو بہلے میں محمدہ میں محمدہ یا اللہ یا یہی بے حقی علی انتا الالہ یا اللہ تنو الیدہ مافتہ یا اندھی پریشانی دور گارنے مائلہ کر مائلہ کر انہاں بانگونو سلامہ میں واہ 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 یا اللہ تنو علیہ دبافتہ علیہ دی پریشانی یہ بتا ہے نا اے دینے آتے رہنی یا ولیڈا ایتھے نی کیا ہے یا ایتھے نی باک امام نو چھانی نو چھانکے جوڑے مچھلی سکا ترمی جنگی واہ 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 آج چھوڑ مہتر دسا تیری بھنگی درات ہوگئے تم مجلس زینہ تے میرا پاک مولا اس مجلس دواستہیا انہیں وڈیفت اقبال کی تا مہمان دا سغیرہ کے بیرگون ہم آف کر دے تی ایس مومن دی پنجی شان ویل بھی مدھا رہے میرے بس ابھی کھو میری گال سنو گال سنو میری میں عدل منگنا میں انصاف منگنا میرے بس ابھی کیا ہے کوئی مندل بندے نہیں نہ فتلال نہ بھی ہوچوں وڑا لے نہ ٹھانا لے میرے بس ابھی کیا میں یہ فضل بازم ہوتا اللہ تیمس جن کے دی چوڑتے خدیبان زہراتے لال دا ولایتی علی دا میں وعدہ پیا کر دا یہ میں جلسہ چاہتے اسمان دے نہ پوچھا وہاں تا میں فضل آباس نہیں جلسہ نہیں میں تو کچھ آسکتا دیکھو میرے پاسے یعنی مگل کرنا چاہنا او دے تو دخور کرے یہ سرکار امیر المومنین دا مقام یعنی میں آیت پڑھے یہ نا او دا ترجمہ سون لاؤ او دے بعد تفصیل تواڑی گلتا جواب پہلے سون لاؤ میرے چھویں امام کو سوال کی تاگیا یہاں یہاں کا تواڑے دادے علی دا کیڑی کیڑی جاتے ارتجاج تبرسی اصول کافی ملے جہدر الفقی میرے کتب خالی صالح کی کتابہ موجودن میں شرح تحضیب تے کافی ہے دا زبانی ہافی ہے دا مولوی یوں یوں کر دیں لیک کے نہیں پڑھ سکتے مجھ زبانی مولوی نہیں مجھ نا دا مولوی نہیں مجھ پاکستان دا خطیبہ میرے پاسے لیکھو شاید سوال کی دہائیاں کا یہ دسو تواڑے علی دادے دا کیڑی کیڑی جاتے میرے پاک امام فرمایا بشم اللہ الرحمن الرحیم لما خلق سماواتے والعرض یہے ولی اللہ تعالی نے زمین و آسمان بڑھائے کاتبہ علیہ لا علیہ لاللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اللہ زمین و آسمان تلکیا اللہ دنا محمد دنا دے علی دنا خالق اللہ جبرائیل اللہ جنویل جبریل بنایا کاتبہ جبریل 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 تلکیا لا علیہ لاللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ 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 اللہ عل محمد رسول اللہ علیہ ونولا خلق اللہ علیہ ونولا سمندر بنائیں دریا بنائیں پانی بنائیں فی مجناہ پانی دیا لہرہ دلکھیا محمد رسول اللہ علیہ ونولا میرے پاک کی معاف فرمایا او سائل اللہ تعالیٰ نے کائناتج ایشی شائع خالق تیتی کائنیں جیتے علیدنہ نالنگیہ ہوئے ایک بندے شوال کی تا میرے پاک امام دن ہاں سینیدہ سو میری پاک مخدومتن رانگل آوے ہاں سینیدہ سو کوئی بندہ کوئی نیک کام کرے تطوالے دادے علیدنہ نجاوے مرکو فرقے فرقار فرمایا نہیں ہاں سین نماز پڑھنا نیک امالے نماز دہک اپنے مقام ہے کوئی بندہ نماز پڑھے تے علیدنہ نچاوے تے والیدنہ نماز ہووئے ہی دیئے ٹھیک ہووئے ہی دیئے گل سمجھیا ہے ہاں سینیدہ کو بندہ روزہ رکھے تے علیدنہ نچاوے تے والیدنہ روزہ ہووئے ہی دیئے ہاں شاہی کوئی حاج کرے کوئی سکاہت دے ہوئے کوئی نیکی کرے چلو سواب زیادہ نہ ہو سی تے تھیڑے ہو سی نماز دہا پنے وجود ہی دہے تے نیکی دہ ہووئے ہی دیئے میرے پاک امام فرمایا اوہ سائل سون میتن پاک امام فیشلہ کر کے دیوہ نماز نیک عمل ہے ٹھیک ہے روزہ نیک عمل ہے ٹھیک ہے حاج نیک عمل ہے ٹھیک ہے زکاة نیک عمل ہے ٹھیک ہے نیکی قبولتا ہوں دیئے جدہ علی ان ولی اللہ ہووے کیا بات ہے نیکی قبولتا ہوں دیئے جدہ ولایت علی ہووے یہ ولایت علی شامل نہ ہووے محبت علی شامل نہ ہووے کوئی نیکی نہیں کوئی مقام نہیں پڑھ ہو یہ آیتہ تاجمہ سن لو پہلا پارہ سورہ بکرہ اللہ فرما رہی ہے جب تم دروازے میں داخل ہونے لگو تو دروازے کو سجدہ کرو مردیت والی آپ نہیں سجدہ ہو اے میں جھولی چاہی کھلا سنو سٹے ہی سگی تے میرے ساتھ نہیں دیتا تو سا میرا پورا ساتھ لیتا ہے اللہ توانو رنگ لاوے میں ملکان تک دعا کرتا جائوں مصافرہ پہلی دفعہ آیا آیا پروگرام نالا انجی آوانا لہوات چالیس آنے چاہوان یا اوگل کائنی میرے پاسے بیکھو ہاں میں آیا آج بلا یا تیلی دا پیغام پہنچاون لیکن ایف طریقے نال ہر بنا میرے پاسے بیکھے جب جی داخل ہونے لگو دروازے کو سجدہ کرو اے قرآن چاہوان یہاں ترجمہ تیرا دل کرے آ پڑ بینو پڑ کے سنا وَدْفُلُ الْبَاب داخل ہونا باب آبزن دروازن ٹھیک وَقُولُ اور جب تم دروازے میں داخل ہونے لگو قُولُ کہو ہتہ 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 بھی کہنا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے اگر تم نے دروازے کو سجدہ کر لیا اور ہتہ ہتہ کہ دیا نَقْفِلَكُمْ وَخَطَعَيَاكُمْ وَسَنَوِيدُ الْمُوسَرِينَ خطائے ماف ہو جائیں گی گناہ ماف ہو جائیں گے موسرین میں شامل ہو جاؤں گے شابہ 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 سلام این آباد وآلہ السلام وآلہ افتقبال وآلہ السلام جی آہ مولوی سے بانتا دن پہ غیر اولادا سجدہ حرام ہے اے دروازہ اللہ ہے بولو بولو چلو دروازہ اللہ ہے نہیں یہ دروازہ کیڑا ہووے کینہ امباب فرید آلہ نہ ہووے یار بولو تا صحیح میرے نار کینہ امباب فرید آلہ نہ ہووے پاک پتھر آلہ نہ ہووے فقری فرواز آلہ نہ ہووے ایک کیڑا دروازہ ہے جنہو قرآن آخریہ سجدہ کرو رحمان آخریہ سجدہ کرو میرے وافتے سوالو مولا رنگلہ وے تُزا موڈی لطف دائی کی تھی آہ جیتن دربدر ہو جا گلی گلی شہر با شہر پوری دنیا دا سروے کر او دروازہ لف کے لائیا او دروازہ بکھا ورنہ آہ ایک دروازہ دی پہجان درمائے کراما پیغمبر فرمائے انام مدینہ طور علم وعالی بابو ہاں مائرم دا شہرہ علی دروازہ ہے بسم اللہ بسم اللہ مائرم دا شہرہ علی دروازہ ہے مبلغی آدم مرہوم میرے افتاد میں شاہ رنوہ عرض کی تائی راتی ملتان میں ایک منبول آ رہا ہوں دو وجہ میں انتوں سے پڑھا ہوں مفتی آپ بے داتے میرا کٹھا ٹائم ہوئے ہی ایک بندہ ہوئی تسا پاونا نہیں اوہ بھی پڑھ سی تے مائوی پڑھ سا پانوی پتہ لنگ سی کے ایک پڑھینہ گئے ہوئے سمجھیں بگانی سے طریقے نہ لے یہ میں تو انہوں کر رہی ہاں اچھا باہر کا ہے بانی آن دی مجبوری ہوں دیئے میں انہوں کہیں نرادگی نہیں میں بھرتے کھلو تھا بڑے عظیم انشان انشاءات ساہبان میں انہوں کوئی نرادگی نہیں میں مطمئنہ جی میں گلارش مفتاد مرہوم میرے مبلغ عالم فرمائی دیا کہ ہک بند سوال کی دہائیں سائیں ہی رسو کوئی بندہ علین و نمن نے تاکی ہوندہ ہے مبلغ عالم فرمایا کچھ بھی نہیں ہوندہ میں در بکھیا کچھ بھی نہیں ہوندہ اُدھا کہ جی بندہ انہوں ہوندہ ہے مولی شاہبہ کہ نہیں بندہ کانہوں ہوندہ ہے مولی شاہبہ کہ نہیں بندہ ملڈہ ہو گئی دائے انہوں کہ نہیں ہوندہ کیے مولی شاہبہ کہا کچھ بھی نہیں ہوندہ بندہ حرام دہ ہوندہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہوندہ اور کچھ بھی نہیں ہوندہ اور کچھ بھی نہیں ہوندہ بندہ حرام دہ ہوندہ ہے اوہ مولے گا فرمین دے ہوندی آن تو آدھا شیعہ قوم دے خادم اوہ فرمین دے ہوندی آن کہ شیعہ قوم کی کریے نپ دے شیعہ دیوی نہیں تے پچھ دا لوگ کان ہوئی نہیں نپ دے شیعہ پورا مجمع میری اعانت نہیں کیا پاک پیغمبر فرمائے کہ میں علم دے شہرہ علی دروازہ فارے بولو گواہی دے ہونے آجا ہوسائن کیا فرمائے میں شہرہ علی دروازہ آج سون ای دروازہ ملتان دے نہیں لہور دے نہیں فیشنباد دے نہیں پنڈی بیٹیاں دے نہیں پیغمبر فرمائے میں علم دے شہرہ شہرہ کیا بات کیا بات ہے رویل کی درازہ ہوگئے پیغمبر فرمائے میں علم دے شہرہ علی دروازہ اور میرے پاسے دیکھو یہ بات میں دعوے نال کیتی ہے نا نیاد حسین تو ان مخدومہ رنگ لائے تو سا میرا ساتھ لیو میرے حق کے دعا کرو شاء اللہ میں پہلے ہوا تو سوڑ لو پیغمبر فرمائے میں شہرہ علی دروازہ علمہ میں شہرہ علمہ ان میں سمجھو علم سارا میں شہرہ علمہ نبوت علمہ رشالت علمہ علاجہ علمہ خلافہ علمہ نماز علمہ روضہ علمہ عجل میں زگاہ دل میں میرے پاسے دیکھو پیغمبر فرمائے نبوت شہر دی اندر میرے پاسے دیکھو میرے پاسے دیکھو پیغمبر فرمائے میں شہرہ علی دروازہ نبوت شہر دی اندر رشالت شہر دی اندر امامہ شہر دی اندر ولایت شہر دی اندر خلافہ شہر دی اندر نماز شہر دی اندر روضہ شہر دی اندر عجل شہر دی اندر رید کی شہر دی اندر اولاد شہر دی اندر آئی 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 واہ 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 رید کی شہر دی اندر رید کی شہر دی اندر اولاد شہر دی اندر جندل شہر دی اندر رید کی شہر دی اندر قرآن شہر دی اندر اسلام شہر دی اندر رید کی شہر دی اندر ماؤت شہر دی اندر پیغمبر فرمائے میں شہرہ علی دربادہ میں شہرہ علی دربادہ دروازہ باندے دا جنت باندے دروازہ باندے شہر باندے دروازہ باندے جنت باندے دروازہ باندے ریدک باندے دروازہ باندے اولاد باندے یہ دروازہ چاپی نال نئی کھولدہ یہ دروازہ آری نال نئی کھولدہ یہ دروازہ ہتھاؤڑے تیتا کترال نئی کھولدہ ای قول داری آلی 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 میں تو رہا مسکور ہوں میرے پاسے بیکھے اگر چہندی ہو اور میرے پاسے بیکھو توالف کمی کائنی لیکن پورے اعداد نال ہر بندہ میرے پاسے میں مسکن کل ہاں تھوڑا جا بول پوسو دعا کرے ساں بیکھو میرے پاسے پیغمبر فرمائے بے سجدہ ابواب اللہ بابا علی ابن عبی طالب مفجد کے تمام دروازے باندھتار دوالی کا دروازہ کھولا رہا ہے مجمد کیا بات ہے مسجد کے تمام دروازے باندھ مسجد کے دروازے باندھ علی قدر کھولا لمبے قادر لے دے باندھ مدھرے دے باندھ جائیں گھڑے تو بہربانگ کٹھائیے ہوندائی باندھ کی کریے اے اطراز میرا نہیں فاری قوم مصحب دی آشک ہے بہت بڑا مصحب خان ہے سردار مسیم عباس زندگی ہوگئے فارو فخر ہے اچھا پڑھن پڑھنا چاہیے او جدہ آیا نا فارا مجمع نارلو ہے کوئی ڈو بھائی دے کوئی ڈو بھائی دے کوئی تھے کوئی تھے اے جینا پروگرامہ دے فضالباس بھائی دے نا تو سی اتھا دید کیتی کرو دنیا ہی ہے پھج دیئے ہوئے او دوارا آگئی ہے جی جی ہاں اربعی گال سنو میں نے دنیا دا وہ جو خطیب بکھاؤ گیڑے اتنا نامی ہوگئے میں وعد خطیبہ پاکستان دا میں فنگیچ نہ محرم دے پیشے منگئے نہ چہرم دے منگئے نہ مجرخ دے منگئے میں نیاد حسین فی سبیر اللہ تبلی کر کے منگئے تُو کی سمجھے یہ پنجا پنجا ہزار کنان دی بات کرے پنجا پنجا ہزار لکھ لکھ منگ کنان دی بات کرے نیاد حسین فی سبیر اللہ میرا ایمان ہے رضکتو آدھا جتو موت آن دیئے تو من بلاو میرا رضک جانے تو میرا باہرمائی ماؤں جانے بلاتے ویس منگئے کوئی مطالبہ نہیں امیران اس واسطے کیتا ہے تاکہ برو دے قیامت جناب سیدہ مخدومہ دے دربارج پگ لگ منگئے پفی سبیلہ الان کائیں کیتا دے پیسے کائے لئے پیسے پر جو پیدا رہی ہیں آمینے بسے ویس میری گال سنن بسے کے دروازے بند علی کا در کھلا پنچیت بنا کے آگا یا رسول اللہ یا ساڑھے در کھولو یا علی دہ بند کرو سوجھو یا علی دہ بند کرو سانوں اور تاستانے دیں دیا پیلی نماز پڑھی افہیں پڑھی علی روزہ رکھ دے افہیں رکھنے علی نیکی کریں دے افہیں کریں دے علی طابداری کریں دے افہیں کریں دے ایسا ہی علی دہ در کھلا کے ہوں ساڑھے بند کے ہوں اضافہ کے ہوں ہر بندہ میرے پاسے دیکھیں ام بیاد سلطان فرمائے علی جم منی وَأَنَا مِنْهُ مَنْهَا مُحَمَّدْ لَا شَنْتَكُ عَنِ الْحَوَائِ اِنْهُ وَاِلَّا وَحْيُّ جُوهَا مَنْ مُحَمَّدًا مَنْ وَحِلِ بَغَرْ کلام نہیں کردہ مَنَا مَعْرُوز رکھا مَنْ وَحِلِ بَغَرْ کلام نہیں کردہ ناماندرباد باندھ کرائے ناماندرباد کھولا رکھایا باندھ کراملالا رحمانے جس کھولے رکھا ملالا رحمانے اور جہنگ دے اللہ بوحے باندھ کرے محمد رو کھولا دیگری لڑے جہنگ دے اللہ بوحے مارے جہنگ دے اللہ بوحے مارے جی بسم اللہ بہت اچھے ذاکر نفیس ذاکر کسید خان مسائف خان کچھیدہ سہرہ کیونکہ ساڑھے ذاکر مذہب دا ناوکار سہے ناوکار مذہب دا فخر ہونے وجہ ذاکر مٹھے سونیاں سورا والے مولوی مسکین نہ سور نہ کلام تے بے سورے ہیں دیکھ اپنا آلے بھئی سچی کہا لے جاکر ہیک کسیدہ پڑھے نا مومن اکسنے پنجہ دن آدھے پانج ہیک باندھ صحیح بھلا کے صحیح بھلا کے کوئی ڈھانکہ وضہ ہے کوئی شرہ وضہ بڑھے جائے صحیح بھلا کے تے مولوی کوئی آیتہ دو وعد پڑھا بنجے مومن حاضری مال نہیں یا حضرت باس بہائی سبالوی اچھا ہونہ جو نہیں اچھا دنیا بھجدی بیکھئی ہے ایک اوری حد بلان کر کے ہی دری صحابہ کرام آدھ کیتا ہے صحیح مسوس نگرے آئے تُسی قدی فرمائی دیو مائی علم دا شہرہ تے علی دروازہ قدی آ دیو مائی حکمت دا گھارہ تے علی دروازہ قدی کہیں مائی دیواری آسی یا حارل علی دا ٹائے میں بھائی دیواری بھی آسی پاک پیغمبر فرمائی نہیں کرو تُسا لاؤ ممبر میں آج آمام ممبر تھے آج میرا دل اپنا پیہ کر دا ہے کہ فرمان جلید ہوئے زبان نبیدی ہوئے تے قصید علی دا ہو وہ ہوا اور بھائی تھک نہیں پورا مجموع محمل آیا ہے بان آیا ہے امبیاد سلطان نے پہلا قصیدہ پڑھے ہیں بسم اللہ الرحمہ رہی یا علی انتا شدیق الاکبر انتا الفالوک العظم تُفرِق و مینل حق والباطل انتا لحم و قلحمی دم و قدمی روح و قروحی علی و منی وانا منہو انفسنا وانفسكم یا علی انتا منی دے مندرہ دے حارونا نموسا الانہو رعنبی ابادی یا علی انتا فیر ماتی مشرال کعبہ والقرآن و معلیر والی و من قرآن الحق و معلیر والی و مالحق منگل تو مولا ہو فہاز علی و مولا امبی یاد سلطان فرمائے دنیا بالو میں عمد شہرہ علی دروازہ ہے میں حکمت خیرہ علی دروازہ ہے علی شریعی اکبار ہے علی فاروق کی آدم ہے اینڈا پھونا وانا کارنے علی طیب و داہرے علی میرہ دو ہے میں علی دوہا زرف زمان ہے کے زرف مگان ہے کے حلال ہے کے حرام ہے کے قیام ہے کے رگو ہے کے سجلہ ہے کے میں پنجا جہاں علی پنجا جہے میں بارہ جہاں علی بارہ جہے میں جہودہ جہاں علی جہودہ جہے میں تطہیر جہاں علی تطہیر جہے میں مباحلے جہاں علی مباحلے جہاں میں قرآن جہاں علی قرآن جہے میں کلمہ جہاں علی کلمہ جہے میں ازان جہاں علی ازان جہاں میں نمال جہاں علی نمال جہے واہ 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 لوکر لوکر سائی نوکر یہ لیکی طرح اللہ کیا بات ہے بڑی خیرات مل گئی دربار آل محمد بڑی خیرات مل گئی مولا ترہنگی کرے حق ادا ہو گیا جی میں لوکر میں خادم سلطان فرمائے جی میں علم دا شہر تی علی دربازہ چنگے بندے دربازہ لے پاس باندن بڑی خیرات کیا ہے سائی علی دربازہ ہے او جڑا لمبے کعدہ لائے او روشندہ آنے او روشندہ آنے جیڑا مدھرہ ہے او کھڑکی ہے جیڑا اتاولیاں گلہ کریں دائے او پر نالائے میں کوئی مدھا کھڑا کریں میں دا حدیف دے تنیمہ کھڑا کریں تمہیں کوئی ثبوت منگ میں در بکھا ہوا پیغمبر شہر آیا کیا ہے مولویں کوٹھا چاہ بنایا ہے مکان چاہو ساری آئے جی پیغمبر آ میں سمجھا ہوا ایک میں مجتحد کر پوچھے ہا مجتحد کروں ٹیلی فون تے میں پوچھے ہا میں کتھا ہی آئے تو سامنویں فرماؤ پاک مقام تے رہ دیو متقی ہو پرہیدگار ہو تے بہت بڑے مجتحد ہو اے فرماؤ او دروازہ کہڑے جنہی قرآنہ کیا سجدہ کرو جنہی رحمانہ کیا سجدہ کرو جنہی اعلان ہویا سجدہ کرو مجتحد فون تمنوا کیا او دروازہ ہو ہے جنہی علیم امام آفتہ بلے ہا جنہی علیم امام آفتہ بلے ہا جنہی علیم امام آفتہ بلے ہا جناب عبداللہ خان پہ ہے یا مندرہ ہنا لے امام رضا علیہ السلام نے اپنی رتی جلدی بھی کرے نہ تفصیل نہیں تفصیل کا چاہم میں کوئی جی باکھ امام نے جتی رتی عبداللہ اے میری نالائن چالا ہے تے وطن لائے بنجے اپنی بیوی نواکیں شریفن یا سکیتہ نہیں کرے اس جتنی چالے ہی ہیر جوہراتی چالے وطن روانہ ہو گئے جناب معروف کرخی ساؤ اٹھ امبر کفتوری دا لڑے ہویا ای جنگل چاہ رہی ہے ای سپاہین واقعہ کون سودا گر ہے جس دے مال دی خشبو میری امبر کفتوری تے خالب آگئی ہے امنا بیکھیا ہیک بندہ ہے یہ گھوڑے تے سوارے جتی سیرتے بدھیود ہے سودا بیٹھے ہو جتی سیرتے بدھیود ہے تے خشبو آنڈی بھئی ہے وہ بندہ کریم آگئے وہ بھائی فالسردار تا نہیں آت کیتا ہے عبداللہ ٹھو پیہ معروف کرخی تے کولا گیا سلام کی تا سلام تا جواب ملے جنابِ معروف کرخیا کھیا بندہ تو بڑا چنگا ملوں انہیں سمائیدار اکل مند کیے ڈا سر جتی دا مقام فار نہیں جتی دا مقام پیرن تے سیرتے کیوں چاہیے ہی مسکرا کے آدھے جتی میری نہیں اوہ یار میرے پاس ادھے جتی میری اے جتی میری نہیں ہے کہیں دیئے اوہ دا کے اٹھے میں امام دیئے اٹھے میں امام دیئے تاکہ ہاں مینڈین ہے ایسا اوٹھ امبر کفتوری دا لیلہ ترزاد جنگی میری اٹھا کرنے گا میرے پاس ادھے بکھے میرے پاس ادھے بکھے اٹھا دیکھتار دے چھوڑی میرے پاس ادھے بکھے اٹھا دیکھتار دے چھوڑی تے جتی لیلہی معروف کرخی نے نالہی ہاں نالہی بسم اللہ پرداند ہے سرواد پرداند ہے بجداند ہے بجداند ہے بجداند ہے بجداند ہے بجداند ہے میرے پاک امام تبریغ اسلام فرمارا معروف کرخی امیدروادے چاہے تا امام رضا دے یہ الفاظ ہے اگر ایسا چاہوں تا پتھر نو دور گھر چھوڑوں اگر چاہوں تا سوال نو بادشاہ بنا چھوڑوں شہنشاہ بنا چھوڑوں اس قریبہ یہ آنکہ سلام کیتا السلام علیکہ یا مولا مولا میرا سلام میرے پاک امام جواب لیتا ہے روخ درہ پھیر لیے بجداند ہے بجداند ہے بجداند ہے بجداند ہے ملک صاحب اے نجھے پاس ہوں آگئے ہیں مولا میرا سلام مولا جواب لیتا ہے موڑ روخ پھیر لیے ہاں یاکا برکل کہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں تھا بسم اللہ پڑھ کے سلوات پڑھ کے دروس چریف پڑھ کے نالین چمدانا دعا مگنا آنا اپنے قسمت میں شاکرہ کہ میں کہ غلطی کار بیٹھا مولا ماف کر دے ہو میرے پاک امام فرمایا معروف کر رہی نراض میں کوئی نہیں میں تھا حیرانا غریب نو جنگل چلوڑنے لیا یا جنگل چلوڑنے لیا یا وہاں وہاں غریب نو جنگل چلوڑنے لیا یا ہی جنگل کرنا چاہنا ملک سیف علی ملکی داکھنے مذہب میں کربلہ آدھا بسم اللہ گل بڑی پہا جنگل کرنا چاہنا وزنے غلط بیانی کرا میری مولا شفاعت نہ کرے اے فرکار ابل فردہ نام ہے میرے با شلام ہے نام نو سلام ہے عظمت نو سلام ہے اور میرے پاسے وکھے جناب معروف کرخی وضو کریں دے جتی شرط ہے میرے پاسے وکھے خدو کریں دے جتی شرط ہے مفجد چاندہ جتی شرط ہے قیام کریں دے جتی شرط ہے رگو کریں دے جتی شرط ہے سجدہ کریں دے جتی شرط ہے منتصہ رضا دی جتی نماد چاہنے نماد باتیں نہیں ہوتی علید نام آجاوے نماد بات کر لے سارا مجمع سارا مجمع آہا آہا سارا مجمع انجل شکل ہوتی ہاتھ بران کر کے حیدری تو انہوں سکھی راگل آوے لجبال تو انہوں قیامت تک اب آتے شاد رکھ سون میرے پاس تو انہوں نتیجے دیگال کریں لاکھ نیک یک کر حکم اندیا کے سوال کی دا مولا بڑا نیک پرہدگار تحجد بسم اللہ 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 بھائی میں نہیں کئی آنکھیں بھلا آنکھیں فادق الممتاد آباد مرتان تے ایک بندہ انگلینٹ چو آیا مجلس سنن وافتے تے حضار ذاکر بڑا کفیدہ تا شیر تے مجمع بڑی داد رہتی او پینٹ کوڑ پا تے کھڑوتا آخون دا اسنو لطف جو آیا نا تے آدھے ذاکر صاحب واپس بس ذاکر صاحب واپس سنو دوبارہ مہد پڑو مہتا سن لکھ بری آگ 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 میں اپنے ہتھنا امام رضا علیہ السلام دے رو دنوں میں غسل لیتا ہے میرے پاس رکھو اپنے ہتھنا امام رضا علیہ السلام دے رو دنوں میں غسل لیتا ہے میں پہور عاملی دیوچ مجلس پڑھئیے پورے مشہد مقدس دیوچ عوال لہر آئیے مجھ تہدین میں نواکر سالے کان دعا مانگ مایا کہا تُسا میرے کان مانگو او میں نواکر تو بڑی سرگار دناؤ کر رہے ہیں اگر میں حقیقت بیان کروں میں امیمبر حسین بھی قسم ہے میں ایک ہے مولا آج میرا دل پیئے کر دا ہے میں جنندہ انار کھامنا میں نے بسا بکھے جنندہ انار کھامنا چاہنا میں غریاملی دیوچ گلیندہ وضیحان خدا ہم میں جتو گیا نا علماء مجھ تہدین نے میرے افتقبال کی تنے میرے ساہم نے ایک اناراندہ ایک سیبان دا میرے بسے بکھے ایک کاندوران دا ایک کیلین دا جتو ٹرے آئے ہیں نا میں کہے مادر امام مصافر خانہ میں کل ہا لئے میری ماں بھی نالے مصافر خانے انہاں کہا رضا گھلنے نالے کے جا پورا مہینہ ایک دنہ ہر کوئی مہمانوں دا امام رضا دا اگر میں حقیقتہ کھا میرے نیکے چیزا خواہوے اگر میں جھوٹ بولا مولمان جدید نال اٹھاوے میں مہینہ پورا رہیا میں پورا مہینہ امام رضا دا مہمان دیا پورا مہینہ میرا خانہ امام دے رہو امام رضا دے رہا ہے 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 اے پتہ ہی کیوں آئیس واقت ہے کہ میں جھے سنیدت نال لیکرے علی کرنا محبت نال کرنا کیونکہ میں اے ہی میں سمجھ ہار شہر وڑا مانے والا انہاں نو سمجھے نا اے علی این اللہ علی وجہ اللہ علی اوزن اللہ علی لشان اللہ علی نفس اللہ علی جب اللہ علی وجہ اللہ علی اللہ دا کان میں علی اللہ حتھے علی اللہ دی زبان میں علی اللہ دا ٹھانچائے علی اللہ دا چہرے علی شد اللہ کام اللہ کردائے ہاتھلی نہ ہوندائے خیبر اللہ ہوندائے ہاتھلی نہ ہوندائے ہاتھلی نہ ہوندائے ہاتھلی نہ ہوندائے وہ زیل کا اللہ دین ہے ہاتھلی نہ ہوندائے ختم جلدی آخری کالتے ختم کیونکہ میں حکم دی تعمیل کرنی ہوں منفون تھے شرائل سے باقیاء تو سا حق ادا ہویا مولا جان جان حق ادا ہویا حق میں بانی آنتا ہے بھئی سوال ہے بھئی تُسا پائن تقبیرہ نماز جنادہ کیوں پڑھ دے ہو جبکہ ہر کوئی چار پڑھ دے مطا کیا گھنٹے ہیں دی گال کیوں پڑھ دے ہو پہلی تگالے ہے کہ مدحب آل محمد اچھی کیوں آخر نہیں چاہی دا آل محمد یا عمل کریں دے ونجن قرآن بڑھ دا ہوئی دا ہے قرآن بڑھ دا ہوئی دا مائیویاں کی ہے اید رمائتہ وما رمائتہ ولیکن اللہ رمائ محمد پتھر تو نہیں مارے پتھر